بسم اللہ الرحمن الرحیم قصور پولیس انیکشن خواتین پر تشدد زیادتی اور حراسگی اب نہیں چلے گی خواتین کو حراسہ کرنے والے ملزمان کی گرفتاری اور ریدہ فورس کا قیام سمیت اوکاڑا پولیس کی خواتین کے تحفظ کے لیے کیا ہیں حکمت عملی جانگے بولیٹن پنجاب بھر سے گزشتہ 24 گھنٹوں میں پکار ون پیف سینٹر میں 6969 ایمیڈنسی کالز موصول ہوئیں 4577 کالز پر بروقت ریسپانڈ کیا گیا جبکہ 43,699 کالز غیر ضروری قرار دی گئیں گزشتہ 24 گھنٹوں میں ٹرافیک آورین کی خلاورزی پر 4,300 الیکٹرونک چالان جاری کیے گئے ورچول پرٹولنگ افسران نے کیمروں کی مدد سے 399 مشکوک سرگرمیوں کی اوبزرویشن تھی اور ڈی پیو میہ مالی کی کھولی کے چہری سائلین سے فردن فردن ملاقات مدلکہ افسران کو دہدرشی کے احکامات پولیس ملازمین کے قوت سماس سے محروم ہر بچے کی صحتیابی آئی جی پنجاب کا میشن ہے آئی جی پنجاب نے پانچ پولیس ملازمین کے کم سن بچوں کی کوکلیر ایمپلانٹ سرجری کے لیے پچھتر لاکھ روپے جاری کر دیے آئی جی پنجاب اس سے قبل بھی پولیس ملازمین کے پندنہ بچوں کے کوکلیر ایمپلانٹ سرجری کے لیے فنڈ جاری کر چکے ہیں کوکلیر ایمپلانٹ سرجری سے سپیشل بچے نومل انداز میں سننے زندگی گزارنے کے قابل ہو جائیں گے پانچوں بچوں کی کوکلیر ایمپلانٹ سرجری ایور کیئر اسپتار لاہور میں کی جائے گی آئی جی پنجاب کا کہنا ہے کہ ہمارے پول پروجیکٹ کے تحت پولیس ملازمین کے بچوں کی فلاح و بحبود علاج و معالجے کے لیے اقدامات جاری رہیں گے ناظرین خواتین کی معاشرے میں جدوجہد اور کامیابیوں کو سیلویڈ کرنے کے لیے ہر سال آٹھ مارچ کو خواتین کا عالمی دن منا جاتا ہے آج لاہور کالج فر ویمن یونیورسٹی میں اسی مناسبت سے فیمی فیسٹا تقریب مناکت کی گئی مزید دیکھئے اسی ریپورٹ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سیف سیڈی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں طاہر علی ناظرین ہماری خواتین ہر شعبہ زندگی میں اپنی صلاحیتوں کی بل پر کامیابیاں سمیت رہی ہیں ان کی انہی کامیابیوں کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے ہر سال آٹھ مارچ کو خواتین کا عالمی دن منایا جاتا ہے اسی مناسبت سے آج لاہور کالج فر ویمن یونیورسٹی میں ایک تقریب کا انعاقات کیا کیا ہے آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں تقریب میں خواتین کی تعلیم کریئر کے مواقعوں اور سیلف دیفنس کے حوالے سے آگاہی دی گئی خواتین کو پنجاب پولس ویمن سیفٹی ایپ اور سیف سٹی کرائیم سٹوپرز سروس کے بارے میں بھی تفصیلی بریفنگ دی گئی کرائیم کے بارے میں جس وقت بھی کوئی انفرمیشن شیئر کرنی ہوتی ہے تو لوگ بہت گھبراتے ہیں ڈرتے ہیں کہ ہمارا نام سامنے لائے یہ جو سروس انٹرڈیوز کروائی گئی ہے اس میں آپ تمام لوگ انونیم مٹی انشور کرتے ہوئے انونیم مسئلی اپنے گرد و نواہ میں جو کرائیم سرزد ہو رہا ہے وہ ریپورٹ کر سکتے ہیں نمبر اس سمپلی وہ جیسے سیف سٹی ہے اسی اتبار سے یہ ڈیجٹس ہے اس کے 03372332489 اور یہ ایک ویب سائٹ ہے www.psca.gop.pk ہماری فیمیلز کے پاس بہت ٹیلنٹ ہے بہت پوٹینچل ہے لیکن ایک ڈائلما جو رہا ہے وہ رہا ہے وہ رہا ہے وومن سیفتی کے حوالے سے ورک پیس سیفتی نہیں ہے جس کے وجہ سے بہت سے پیرینٹس بھائی ان کو روکتے ہیں اس کے لئے آپ وومن سیفتی ایپ ڈاؤنلوڈ کیجئے اور ایک کلک پہ جس آپ کے ایک کلک پہ کوئی بھی سیسویشن ہے آپ کے ایک کلک پہ پلیز کی ہلپ آپ کے پاس پہنچ جائے گی وومنز کسی بھی شعبے میں ہوں وہ اپنے آپ کو آگے لے کے جائیں اپنے جو بھی جنون جو بھی شعب ہے اس کو پورا کرے لڑکیاں کسی سے کم نہیں مجھے آج کی ایونٹ پہ دیکھنے کو مل ہے کہ وومن سیفتی ایپ انٹریڈیوز کرا دیا گیا تو میں جو ہوں اکیلے دوسری سیٹیز میں بھی ٹیول کرتی ہوں تو میرے لئے تو یہ بہت بہترین ایپ ہے تو اگر آپ لوگ بھی سیف فیل کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ اپنے فون میں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور یہ بالکل within few seconds ایکشن لے لیتے ہیں خواتین کے عالمی دن کا مقصد موشے میں ان کی خدمات کا اعتراف اور مستقبل میں ان کے لیے راہیں ہموار کرنا ہے تاکہ وہ موشی اور موشیتی ترقی میں اپنا مصبت کردار ادا کر سکیں کیمرمن ابوزر حاشمی کے ساتھ تاہیرہ علی سیف سیٹی ٹی وی لاہور لاہور گلبرگ میں جھبتہ مار کر موبائل چیننے کا پیش آیا واقعہ لاکھ روپے کے موبائل سے محروم ہونے والے نوجوان کے موبائل کی سیف سیٹی کیمروں کی مدد سے کیسے ہوئی ڈیکاوری دیکھئے خصوصی ڈیپورٹ میں اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سیف سیٹی ٹی وی اور میں ہوں زبیر شارک گلبرگ کے مشہور شاپنگ مال کے قریب پیش آیا موبائل سنیچنگ کا واقعہ کون تھے یہ موبائل سنیچرز اور سیف سیٹی نے کیسے کروایا ملزمان کو گرفتار دیکھئے سیکسس ٹوری میں صدیق ٹویٹ سینٹر بس سٹاپ پر موجود نوجوان کو انتظار تھا سواری کا لیکن قریب ہی دو موٹسائیکل سوار تھے شکار کی تاک میں اردگرد کے محول سے بے خبر موبائل پر چیٹنگ کرتا نوجوان بنا سنیچرز کا شکار اور ہوا لاکھوں روپے کے قیمتی موبائل سے محروم سیف سیٹی سے ایک عالم سہول ہوئی ہے ہم فوری طور پر وقوع پر پہ پہنچے ہیں وہاں پہ ہم نے اردگرد دیکھا تو سیف سیٹی کا کیمرہ لگا ہوا ہم نے وہ ٹائمزیا کیے بغیر فوری طور پر سیف سیٹی کا رخ کیا سیف سیٹی آکے ہم نے ساری انویسٹیشن شروع کیا موبائل شین کے وہ یہاں سے وہ پھر مختلف جگہ سے ہوتے ہوئے وہ دروگے والا پہنچے ہیں اور دوسرے کیمرے میں جب ہم اینڈ پہ پہنچے ہیں تو وہ ایک گھر میں ان کی انٹری دخواہی دی ہمیں ہم نے اس کی ریکی کی ہے وہ کسی سے وہ موبائل چوری کے لیتا تب وہ کسی سے موبائل لینے کے لیے باہر نکلائے تو ہم نے اس کو پکڑ لیا شہری اپنے اردگرد مشکوک افراد پر نظر رکھیں اور موبائل فون کے استعمال میں اس قدر مگن نہ ہوں کہ سڑک پر کوئی ناخشگوار واقعہ پیش آئے کسی بھی ایمجنسی کی صورت میں ون فائف پر اطلاع دیں خواتین کے خلاف تشدد اور زیادتی کے واقعات نے ملجمان کو فوری گرفتاری سے لے کر خواتین پولیس افسروں پر مشتمل ردہ فورس کے قیام تک اکارا پولیس خواتین کے تحفظ کے لیے کیا کیا اقدامات کر رہی ہے ڈی پی اکارا نے ویڈیو میسیج جاری کر دیا خواتین کے مسائل کے حل کے لیے سب سے پہلا مرورہ ان کی کمپلینٹ کی ریجسٹریشن ہے ہم نے اس بات کو یقینی بنایا کہ ہر وہ کیس جہاں پہ کسی خاتون کو ظلم زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے اس کی فوری طور پر ایف ای آر ریجسٹر کی جائے ساتھ ہی ساتھ اس قسم کی ایپس لانچ کی جا رہی ہیں جہاں آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنے موبائل فون سے کسی بھی ظلم زیادتی کو ریپورٹ کر سکیں گی اور میری تمام مقالعہ کی ماں و بینوں و بیٹیوں سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ اگر اس قسم کا کوئی واقعہ ہو آپ ہمیں ضرور ریپورٹ کریں آپ ون فائی پہ ریپورٹ کریں آپ ون سیون ایٹ سیون پہ ریپورٹ کریں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم اسے اپنی اولین ترجیح کے طور پر ڈیل کریں گے اور آپ کے ساتھ انصاف کوئی یقینی بنائیں گے پنجاب پولیس وزیراعلا ویجن کے مطابق خواتین پر تشدد زیادتی اور حراسگی کے خلاف ان ایکشن ہے کسور پولیس نے خواتین کو بلوا کر زیادتی کا نشانہ بنانے اور ویڈیو ریکارڈ کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا پنجاب پولیس وزیراعلا پنجاب کے ویجن کے مطابق نیور اگین مہم کے تحت خواتین کھوراسا تشدد اور زیادتی کرنے والوں کے خلاف ان ایکشن ہے جس کے تحت ملزم کو گرفتار کیا گیا ہے ادھر رحمیر خان میں آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انمر کے ویجن کے مطابق کچھا میں امن کے مستقل قیام کے لیے اقدامات اٹھاتے ہوئے اہم مقامات پر نو پختہ پولیس پوسٹ کی تعمیر کا فیصلہ کر لیا گیا ڈی پیو ریزوان عمر گوندل کی زیرے صدارت اہم میٹنگ کے نکات ہوا ڈسٹیک پولیس افیسر کا کہنا ہے کہ کچھا کے ڈاکیوں کے خلاف انٹیلیجنس بیسٹ کاروائیوں کو مزید تیز اور موثر بنایا جائے پولیس پوسٹوں میں عالی تربیتی آفتہ نفری جدید ہتھیان بکتر بن گاڑیوں کے حملہ تائنات کی جائے گی کچھا میں پولیس کے مستقل قیام سے اہلی علاقہ میں احساس تحفظ مزید بڑھے گا ڈی پیو میہوالی عوام کے خدمت میں پیش پیش ڈی پیو کی کھلی کے چہری سائلین سے فردن فردن ملاقات کر کے ان کے مسائل تریافت کیے ڈی پیو میہوالی نے شہریوں کے مسائل سن کر متعلقہ پولیس افسدان کو درخواستیں مار کی اور بزریہ فون فوری دادرسی کرنے اور اندرمیاد ریپورٹ بجوانے کے اقامات جاری کیے ڈی پیو کا کہنا ہے کہ کھلی کے چہری کا مقصد شہریوں کے مسائل سے براہ راست اگاہ ہو کر مسائل اور تکالیف کا فوری حصالہ کرنا ہے نیو سٹوڈیو سے پھل وقت اتنا ہی پنجاب پولیس اور پنجاب سیف سیٹیز آتھارٹیز اور مطالق اپڈیٹ رہنے کے لیے آپ ہمارے سوشل میڈیا پیجز کو فالو کر سکتے ہیں دیکھتے رہیے سیف سیٹی ٹی وی